اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اور کیسی چل رہی ہیں آپ کی سردیاں اور چھٹیاں تو ختم ہو چکی ہیں اور ریگلر بچے اب سکول اور کالیج میں جا رہے ہیں دوسری کا پھر کر لیتی ہوں ابھی صبح کا جو ناشتہ ہم نے کیا تھا چیزیں پھیلی ہوئی تھی ابھی میں وہ اٹھا رہی ہوں لانج کا ایریہ تھوڑا کلیر کروں گی اس کے بعد یہ جو ایک دو دن سے میرے طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں نے اس کو صاف نہیں کیا تو آج میں اس کو لیکوڈ سوپ سے میں اس کو صاف کر رہی ہوں کافی اچھا یہ صاف ہو جاتا ہے لیکوڈ سوپ سے اگر کریں تو یہ کافی اچھا صاف ہو جاتا ہے اس لئے میں اس سے کر رہی ہوں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز آپ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تینکیو دن بھر اتنا کام ہوتا ہے کہ ایک کریں دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا اس طرح لگتار کام کرنا ہوتا ہے تو ون بائی بن کر کے کرتے رہیں تو سارا کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے تقریبا دو تین گھنٹے لگتے ہیں کام کمپلیٹ ہونے میں ابھی میرا لاؤنچ ہوئے وہ تقریبا کلیر ہو چکا ہے یہاں عظیم بیٹھ کے اپنا سٹڈی کرتا ہے اور یہاں ہی بیٹھتا ہے وہ تو اس کی یہ والی جگہ اس کی پسندیدہ ہوتی ہے تو یہاں وہ بیٹھتا ہے تو کس کس کو جو ریڈ کلر ہے کس کس سسٹر کو زیادہ پسند دیں وہ ضرور مجھے کمنٹ باکس میں آکے بتائیں کیونکہ مجھے کلر فل چیزیں اچھی لگتی ہیں تو کس کس کو اور کلر فل چیزیں اچھی لگتی ہیں وہ ضرور بتائیے گا کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آنکھوں کو اچھی لگتی ہیں ادھر لانج میرا کلیر ہو چکا ہے اور ساتھ ہی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور میں ساتھ ایک میں نے ویڈیو ایڈٹ کر کے اپلوڈنگ پہ لگائی ہوئی ہے وہ ابھی میں دیکھ رہی ہوں ابھی میں نے لانج کلیر کیا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ چاہتی ہوں یہ نہیں کہ ایک دم سے لگتا کام کرتی رہوں کرتی رہوں میں ایک جگہ کا کلیر کرتی ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ چاہتی ہوں گھر میں اور کیا کرنا ہوتا ہے کام کر کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ چاہو اس کے بعد پھر اگلا کام کرو پھر اگلا بیچ میں تھوڑا تھوڑا کھانا بھی چاہیے پانی پی لینا چاہیے ابھی سردی ہیں تو پانی تو بلکل بھی انسان نہیں پی سکتا تو پھر بھی ہمیں اپنی صحت کا خیال ضرور رکھنا چاہیے اور پانی بھی پینا چاہیے تو ویسے تو سردیوں میں آ جاتے ہیں اور انجا آ جاتے ہیں پھر ہم وہ لینا شروع ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی سردیوں میں پانی جتنا گرمیوں میں استعمال ہوتا ہے وہ سردیوں میں نہیں ہوتا اسی لئے خاص کر ہمیں پانی کا ضرور خیال کرنا چاہیے پانی ضرور پینا چاہیے اچھا یاد کر کے پینا چاہیے جب بھی ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے پانی پینا ہے تو اس کو ضرور یاد کر کے اس کو پانی پینا چاہیے صبح جب اٹھتے ہیں تو ہلکا سنیم گرم پانی کر کے اس میں شہد ڈال کے وہ پی لینے سے وہ بھی کافی اچھا ہوتا ہے انرجی بھی دیتا ہے تو وہ کافی اچھا ہوتا ہے تو اگر کسی کا ویٹ زیادہ ہے تو اس کے لئے لیمن کا جوس جو ہے وہ ہلکے سنیم گرم پانی میں ڈال کے وہ پی لیں تو وہ کافی اچھا رہتا ہے اس سے دن پر انرجی بھی رہتی ہے ابھی میں جو کچن میں آکے میں اپنا کام سٹارٹ کی ہے تو دال بنانے کے لئے میں جو چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں وہ کٹ کے رکھ رہی ہوں ادھرک لسن بھی میں نے پیس لیا تو پیاز جو ہے وہ کٹ کے رکھ لیا مرچیں کٹ کریم اور ٹرماٹر بھی کٹ کے رکھ لوں گی پہلے اس کی تیاری کر کے رکھ لوں گی اس کے بعد پھر میں بناؤں گی بس میرا اپنا ہی طریقہ ہوتا ہے کبھی کبھر میں ساتھ ساتھ کر لیتی ہوں کبھی کبھی میں پہلے تیاری کر کے رکھ لیتی ہوں پھر میں کرتی ہوں تو جیسے میرا دل کر رہا ہوتا ہے کام میں ویسے کرتی ہوں ابھی میں نے چلکے والی دال جو ہے وہ نکالی ہے اور اس کو دو تین آتھ دولوں گی اچھے سے دولوں گی اور اس کا کنکر بغیرہ بھی دیکھ لوں گی کہ اس میں نہ ہو اس میں اصل میں کوئی نہ کوئی کنکر ہوتا ہے لیکن جو ہم لوگ لے کے آتے ہیں ہائپر سٹار سے یا میٹرس سے لے کے آتے ہیں تو وہ پراسس ہوئی ہوئی دالے ہوتی ہیں تو ان میں ہوتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی چیک کرنا ضروری ہوتا ہے کوئی نہ کوئی جب بھی ہوتا ہے تو یوسف کے پاس ہی کنکر جاتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی جائے نا تو یوسف کے پاس جاتا ہے ہمارے پاس نہیں آتا تو ابھی میں ایک پیکٹ لے کے آئی تھی میرا آئل ختم ہو چکا ہے تو دونوں سائیڈوں سے تھوڑا تھوڑا کاٹ لوں گی کہ یہ ایک ٹپ ہے جو چھوٹی بچی ہیں جن کو اتنا زیادہ پتا نہیں ہوتا اور ماں کے تین جاؤ بیٹا جا کے ڈال کے آؤ اور وہ جاتی ہیں ایک تو آئل سارا گر جاتا ہے اور پھر ماں کو سپائی کرنا پڑتی اس سے بہتر ہے کہ تھوڑا سا یہ دیکھ لو کہ ان کو سمجھا دو کہ ایک سائیڈ سے اگر پیکٹ تھوڑا سا کاٹا ہے تو دوسری سائیڈ سے بھی تھوڑا سا کاٹ لو پھر وہ نیچے نہیں گرتا اور اتحاطا آرام سے ڈالو پھر کچھ نہیں ہوتا ورنہ تو ماں پھر سپائی کرنے پہ لگ جاتی کون کون ایسے کرتا ہے کس کس کے ساتھ ایسا ہوا ہے میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا کیونکہ ایمان اکثر کچھ نہ کچھ کر جاتی ہے خراب ہوتا ہے تو پھر مجھے وہ زیادہ صفائی کرنے پڑتی ہے زیادہ کام کرنا پڑ جاتا ہے تو ابھی میں آئل گرم ہو چکا ہے تو اس میں میں نے پیاز ڈال لی ہے سبزیاں ختم ہو چکی تھی تو ابھی ہفتہ اتوار نہیں آیا تھا آج ہفتہ ہے تو کل اتوار آج ہائپر سٹار ہو سکتا ہے ہم چلے جائیں تو سبزیاں بس ختم ہی ہو چکی تھی کل کچھ پکایا تھا جو لاسٹ تھا اسی لئے میں نے کہا چلیں آج ڈال ہی بنا لیتے ہیں کیونکہ جب جانا ہے باہر جانا ہے تو واپس آ کے پھر نہیں اگر چیز پڑی ہو تو پھر اچھا نہیں لگتا کہ گھر میں کچھ پڑانی ہے تو پھر میں اسی لئے میں بنا کے جاؤں گی ابھی میں اس کی ویڈیو بنا بنا کے ویڈیو بھی ساتھ ساتھ بنا رہی ہیں اور آج کل پتا کیا آپ میں کر رہی ہیں کہ میں سرک میرچ نہیں ڈال رہی اگر آپ ڈالتے ہو تو آپ ضرور ڈالیے گا تو میں نہیں ڈال رہی یہ نمک ڈالا ہے میں نے اس کے بعد میں نے ڈالا ہے سوکہ دھنیا تو سبز میرچ ڈالی ادھرک لسن ڈالا ہے تو حلدی ڈال دی یہ سارے چیزیں مکس کر لوں گی اور تیز پتہ ڈالوں گی اور ساتھ علاچی ڈال لوں گی یہ چیزیں پر سے میں ڈال لوں گی ابھی میں نے ڈال لی ہے ٹرماتر اس کو اتنی دیر تک بھونوں گی جتنی دیر تک یہ میلٹ نہ ہو جائے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو پکاؤں گی کہ یہ میلٹ ہو جائے اچھے سے میلٹ ہو جائے اچھا میلٹ ہوا ہوتا ہے تو پھر جو ڈال ہے اس میں وہ نظر نہ آئے تو پھر زیادہ اچھی ڈال بنتی ابھی بند کر کے میں اس کو پانچ منٹ کے لئے رکھ دوں گی تو تب تک یہ میلٹ ہو جائے گا ابھی یہ میلٹ ہو چکا ہے تھوڑا سا میں زیرہ ڈال رہی ساتھ ہی اور ساتھ ہی یہ علاچی ڈال لی میں نے اور تیز پتہ بھی ڈال دوں گی یہ تیز پتہ ہے تھوڑا سا وہ ڈال لائے اتنا زیادہ سپائسیز جو تم بہت زیادہ ہم لوگ نہیں ڈالتے یہ جو چلکے والی ڈال ہے وہ میں نے بھگوک رکھی ہوئی تھی ابھی میں وہ ڈال رہی اس طرح بنائیں گے تو بلکل بھی اتنا زیادہ مشکل نہیں لگتا اتنا آسان لگتا ہے جو بگنرز ہیں ان کے لئے یہ بہت زیادہ آسان ہے اگر آپ اس کو اس طرح فالو کریں گے تو کبھی بھی آپ کا بد زائقہ سالن نہیں بنا اتنا مزے والا بنے گا تو اس میں لیمن ڈال سکتے ہو آپ دئی ڈال سکتے ہو یہ چیزیں اپنی مرضی سے ایڈ کر فلیورز جو لے کے آنے زیادہ آپ سوائزز لے کے آنا چاہتے ہو تو آپ زیادہ تھوڑی سی وینت کر لو تو ابھی میں نے تین حصے میں نے پانی اس میں ڈالا جتنا ڈال تھی اس کا تین حصے میں نے اس میں پانی ڈال دیئے اور اس کو بند کر کے رکھ دوں گے کیونکہ یہ تھوڑا پانی زیادہ لیتی ڈال تو گل جائے گی ہے ابھی تکتیبن کافی اچھے سے گل چکی ہے سارے برطن میوانے دھو لیے تھے ساری صفائی کار لیے کچن کی بھی آج کلیننگ کی اور لانج کی بھی کلیننگ کر لی اور ایدھر جو ڈال ہے اس کا پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے تو مجھے جب ڈال میں بند جاتی تو مجھے تھوڑا سا مکھن ڈالنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو آپ نہیں ڈالیے گا لیکن ہمیں پسند ہے اسی لئے ہم لوگ ڈالتے ہیں مکھن اوپر سے ڈالتے ہیں تو پانچ منٹ اس کو دم دے دیتی ہوں تو وہ بلکل اتنا اچھا مزے والا ہو جاتا ہے ابھی میں گرم سالہ تھوڑا سا ڈال دوں گی اور ساتھ ہی سبز دنیا جو ہے وہ کٹ کے ایڈ ایڈ کر دوں گی سردھی آئیں تو تھوڑی سی آواز بھی تھوڑی خراب ہوتی ہے گلہ خراب سا ہوتا ہے سبس بو اٹھتے ہیں تو خراب ہوتا ہے اسی لئے تھوڑا سا گلہ پرابلم کر رہا ہے آج کل ویسے تو ٹھیک ہے تو ابھی میں جو ہے سبز دنیا وہ کٹ کے ڈال دی ہے کہ دال ہو گئی ڈن اس کے بعد میں روٹی بنا لوں گی اور سلاد بنا کے پھر یہ دودھ میرا بائل ہو چکا تھا تو وہ سائیڈ پر رکھ دوں گی اور اس کو سائیڈ پر رکھ کے روٹی تو میں ہاتھوں پہ ہی بناوں گی بیلنے پہ نہیں بنا رہی میں زیادہ تر ایسے ہی کرتی ہوں کہ میں روٹی مجھے آسانی زیادہ لگتی ہے جب میں ہاتھوں پہ بناتی ہوں بیلنا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے کہ بیلنے بھی کیا بنانا ہے چلو ہی ویسے ہی بنا لیتے ہیں بڑا مزے سے بنا لیتی ہوں ویسے کون 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 بنا لیتا ہے ہاتھوں سے روٹی بیلنے سے نہیں بناتی کون کون میری سسٹرز ہیں جو ہاتھوں سے بناتی ہیں آپ پلیز مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون اپنے ہاتھوں سے بناتی ہے کون کون بیلنے سے بناتی ہے اس طرح ایک دوسرے سے ہم جب باتیں شیئر کرتے ہیں تو کافی زیادہ جو پیار ہوتا ہے وہ بڑھتا ہے تو میں آپ لوگوں سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں آپ ہی مجھے ضرور پیار کرتی ہوں گی ابھی روٹی جو ہے نقشہ اس کا بن چکا ہے ابھی تھوڑی سی جل گئی یہ جو جلی ہوئی ہوتی تھوڑی سی جل جاتی ہوں اس سے وہ میں سب سے نیچے رکھ دیتی ہوں اوپر والی روٹی اچھی ہوتی وہ اوپر رکھ دیتی ہوں جو نیچے تھوڑی سی خراب ہو جائے وہ میں سب سے نیچے رکھ دیتی ہوں کہ کسی کے پتہ نہ چلے کہ انڈ پہ وہ دیکھیں یہ نہیں کہ اگر جل گئی تو اس کو اوپر رکھ دو نہیں نیچے رکھ دیتی ہوں چھپا دیتی ہوں اپنی طرف سے وہ بلی کی طرح آنکھیں بند کر لیتی ایسے میرا دل کرتا ہے میں آپ لوگوں سے اتنی دھیڑ ساری باتیں کروں اتنی مزے مزے سے باتیں کرتی رہوں کرتی رہوں اب مجھے اچھا لگتا ہے میں آپ سے باتیں کرتی ہوں پہلے مجھے اتنا زیادہ نہیں مزاتا تھا اتنا نہیں اچھا لگتا تھا کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ پتہ نہیں میں کوئی خلائی مخلوق سے بات کر رہی ہوں اب لگتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں اسی لئے مجھے کمفرٹیبل بھی فیل ہو میں کرتی ہوں کہ جب بات کر رہی ہوتی تو پہلے تو میں اتنا زیادہ ڈری ہوئی ہوتی تھی آئے میں کیسے بات کروں کس طرح بات کروں میں کس سے بات کر رہی ہوں لیکن اب میرے یوٹیوب فیملی میمبرز اتنے زیادہ ماشا لگ گئے تو مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ میں بہت کمفرٹیبلی میں سب سے بات کر سکتی ہوں تو میں کرتی ہوں ابھی میں جو ہے دال بھی نکال لیے اور ساتھ ہی میں یہ جو گرین وہ کیا ہے کھیرہ وہ بنا رہوں نہیں اور میری ویڈیو یہیں تک تھی اللہ حافظ